السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکل لور اس طرح اور امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے افغانستان ٹیم نے آج اپنا سکار کا اعلان کر دی ہے پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹیز کے لیے اور بات کرتے ہیں بابر آزم نے ایک بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ہے شاہنشاہ افریدی کے بعد شاہد خان افریدی نے بھی اپنے نان ٹائٹل کر لیا ہے اور بات کرتے ہیں وسیم اکرم نے کہا ہے جس کی بالنگ لائن اپ مضبوط ہوگی وہی ٹیم ورلڈ کپ جیتے کی پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز کے لیے افغانستان نے سکار کا اعلان کر دیئے گیا افغان کے کٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ سکار میں لیکس بن راشد خان کو پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے کپتان نامزد کیا گیا ہے جبکہ سائیوں میں رحمت اللہ گرباز، اپرائیم گرباز، عثمان غنی، صدیق اللہ، نجیب زادران، محمد نبی کریم جنت افسر زی، عظمت اللہ، عمر زی، قلب الدین نائب، شراف الدین، جیب الرحمان، نور احمد، جلحق، فاروقی، فرید ملک اور نوین الحق یہ سکار میں شامل ہیں دوسری جانب پاکستان کے ٹیم افغانستان کے سیریز کے لیے شہدہ خان کی قیادت میں آج شارجہ روانہ ہو باظر رہے کہ دونوں ملک کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ چوبیس اور دوسرا چھبیس اور تیسرا ستائیس مارچ کو شارجہ میں شدول ہے اور بات کرتے ہیں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی قومی ٹیم کے قیادت کے فرضائے انجام دینے والے بابر آزم باتور کپتان بیترین کرکت دی اور نمائن دی خدمات عزاز پاکستان کے آلہ سیول عزاز سے نوازا جائے گا یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے کم عمر ترین کھڑیوں ہوں گے بابر آزم افرانستان کے خلاف سے اس کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے وہ تیس مارچ کو پریٹ میں تیس مارچ کی تقریب میں شرکت کریں گے اس سے قبل یہ عزاز مصبالہ جونس خان شاہد افریدی اور سرفراز احمد سمید چار سابق کپتان کو کرکٹ میں ان کی شاندار خدمات پر تیسے بڑے سیول عزاز سے نوازا گیا تھا ان میں سے صرف چار تکر کرکٹر کو ان کی شاندار کھیل کی خوبیوں پر ستارہ امتیاز کا ایوارڈ ملا تھا ان میں سے دوزار یارہ محمد یوسف دوزار پندرہ میں سائی دجمت انیس سو بان میں جوائد میادات و دوزار پانچ میں انزمام الحق شامل ہیں اس سے قبل پاکستان کے سابق کپتان سرپراز احمد ستارہ امتیاز اصل کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کرکٹر تھے اور بات کرتے ہیں لیجنڈ لیگ کی لیجنڈ لیگ میں ایشن الیون کے کپتان شاہد افریدی نے ٹرافی افغانستان کے لوگوں کے نام کر دی سمات جی سب سے کی ویب سائٹ لیجنڈ میں ایشن الیون کی کپتانی کے فرنسائز فرائز انجام دینے والے شاہد افریدی اور ٹیم نے ٹرافی کو افغانستان لوگوں کے نام کر دیا اس موقع پر سابق ازگر افغان نے کپتان شاہد افریدی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم وطن کے ساتھ ٹرافی کے حمرہ جشن منائیں گی اور بات کرتے ہیں وسیم اکرم کی کومیٹ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بارت میں شوڑول وائلڈ کپ اور بندے وائلڈ کپ کے لیے پاکستان کو فیورٹ کرا دیا سابق کپتان سفنگ کے سلطان وسیم اکرم نے بارت نیو چینل سپورٹک کے مذہبان کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ وہ پاکستان اس سال وائلڈ کپ جیتنے والے فیورٹ ٹیموں میں شامل کرتے ہیں جس میں وسیم اکرم نے جواب دیا کہ بلکل پاکستان کے پاس شاہد شاہد افریدی جیسا فاسبالر موجود ہے جنہوں نے ملتسل دوسری بار اپنے نام پی ایسل کی ٹرافیک کی ہے وہ کیریئر کے بہترین فارم میں ہیں اس طرح خارس روف نسیم شاہ محمد حسین اصان اللہ جیسے ناجوان اور پرجوش پالرز موجود ہیں مجھے لگتا ہے بلڈ کپ بارس میں شوڑول ہے تو مضبوط بالنگ اٹیک رکھنے والی ٹیم کمیاب ہوگی کیونکہ وہاں کی پیچز بیٹرز کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں